وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے یعنی ان کے ہاں سختی ہے اس بات کی کہ نہ وہ موزے پہن کے نماز پڑھتے اور نہ ہی جوتے پہن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح غور سے دیکھ لو اگر ان میں نجاست نظر آئے تو ان کو زمین پر اچھی طرح رگڑو پھر ان میں نماز ادا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو کیونکہ تمہارا بائیں دوسرے نمازی کا دائیں ہوگا ہاں اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اگر صف میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اگر آپ بیچ میں جوتا رکھتے ہیں تو ایک تو صف ٹوٹے گی گیپس آ جائیں گے دوسرے یہ ہے کہ جوتے کو اپنے دائیں طرف مت رکھو بائیں طرف رکھو ہاں اگر صف کا انڈ ہو رہا ہے اور بائیں جانب کوئی بھی نہیں تو پھر کیا کرو وہاں رکھ سکتے ہو سامنے یا پیچھے رکھنے کی بجائے یا پھر اگر بیچ میں نہ رکھنا چاہیں تو بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو پھر آپ بائیں طرف رکھیں اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باریکی کے ساتھ کتنی تدبیر سکھائی ہے مختلف کاموں کے کرنے کی کتنے خوبصورت انداز سکھائیں یہ باتیں پتا تھیں آپ کو پہلے نہیں عموماً نہ پتا ہوتی ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں نہ ہی سیکھتے ہیں نہ ہی سکھاتے ہیں اسی لئے ہماری زندگی بس ایک ہیپ ہیزرڈ قسم کی بے انتظام زندگی ہے جو کام جیسے آیا جیسے دل کیا ویسے کر لیا جو خود کو سہولت ہوئی وہ کر لیا جو من مانی ہوئی مرضی ہوئی وہ کر لیا یہ نہ دیکھا کہ دوسرے کو اس سے یا اوورال ایک ماحول پر اس سے کیا فرق پڑتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارس کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جھوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے آج بھی اور اس زمانے میں بھی لوگ بعض وقت تھوڑے لمبے بال رکھ لیتے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز میں بالوں کو کٹھا کر کے جیسے ایک پونی ٹیل وغیرہ ہوتی ہے اس طرح یا ان کو اوپر کر کے باندھ لیا عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جھوڑے کو کھول دیا جب ابن حارس نماز سے فارغ ہوئے ابن عباس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا تو انہوں نے مجھے کیوں ڈسٹرپ کیا ابن عباس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کیسی ہے جو مشک ودی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے یعنی اس کے بیڑیوں میں جھکڑا ہوا ہے جوڑا ایسا ہے کہ ایک ہے بال کھلے جس میں آپ ریلیکس ہیں اور جو ہی آپ نے بال اس طرح باندھے کہ وہ ٹائٹ ہو گئے کہ جس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے یا پھر یہ کہ وہ اونچے ہو گئے کہ جس سے آپ کا جو پیچھے سے بال اُبھر کے دوسرا سر نظر آ رہا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں انسان بلکل ریلیکس رہے بلکل یکسو رہے کیونکہ اگر انسان اس وقت کسی بھی چیز میں بندھا ہو اپنے آپ کو فیل کرتا ہے اور اس سے صرف جوڑا ہی نہیں ہے بلکہ ٹائٹ لباس یا اس طرح کا لباس جس میں انسان خود کو قید محسوس کرے اور پورا خشو نہ آسکے تو وہ نماز کی خشو میں رکاوٹ بنتا ہے اور اگر خشو نہیں تو نماز کی کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس لے جاؤ اور اس کی چادر میرے پاس لے آؤ کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر کی دھاریوں نے مجھے نماز میں خشو سے غافل کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ہماری نمازوں میں کیسے کیسے پھول بوٹے حائل ہوتے ہیں لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیوار پر کوئی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں یا پھر جائے نماز پر بہت سی دھاریاں اور رنگ برنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں جو مختلف شکلوں میں نظر آتے رہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے کبھی وہ کسی کی شکل بن جاتی ہے کبھی کوئی وہ ڈیزائن بن جاتا ہے تو ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے اشتناب کرنا چاہیے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نمازی نہیں ہوئی لیکن یقینی طور پر اس کو خشو کا درجہ حاصل نہیں ہوا اسی طرح صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے یعنی زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ جب نیچے آتے سجدہ کرتے تو اپنے ہی لباس کا ایک حصہ سجدے کی جگہ پر رکھ لیتے تھے اور اس پر سجدہ کر لیتے تھے یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا آپ کسی ایسے کارپٹ پر نماز پڑھیں جو انتہائی گندہ کئی دفعہ ایسے اتفاق ہو جاتا ہے آپ کسی شادی میں جاتے ہیں شادی کے موقع پر تو لوگ کھانا خود بھی کھاتے ہیں پلیٹوں میں بھی چھوڑتے ہیں کارپٹ کو بھی کھلاتے ہیں پھر بہرحال باقی لوگ اس کو صافت کر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی ایسے موقع پر آپ کو نماز پڑھنے پڑھے تو سجدے میں خشو نہیں آتا کیونکہ اندر سے ایسی سمل اور ایسا گھٹن محسوس ہوتی ہے کہ انسان ٹکا نہیں سکتا سر ایسے میں کوئی جانماز نہیں تو کیا کریں آپ مثلا اگر آپ سکاف اوڑے میں ہیں یا آپ دوبٹہ اوڑے میں ہیں تو نیچے جا کر اپنے ہی دوبٹے کو کارپٹ پر بچھا کے اسی کے اوپر سجدہ کر لیں تو اس سے آپ کی نماز بہتر ہوگی اس میں خشو آئے گا جہاں تک ان سارے حکام کا تعلق ہے اس میں دو بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں یعنی لباس کے سارے چپٹر کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے یہ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے جب آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں ساپ سترے ہو کر جاتے ہیں سج بن کے جاتے ہیں کپڑے پہن کے جاتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ بعض گیترنگز ایسی ہوتی ہیں جن میں انویٹیشن کے پیچھے ڈریس کورٹ لکھا ہوتا ہے حالانکہ وہ انسانوں کی قائم کردہ مجلسیں تو اگر ان میں ڈریس کورٹ کا احتمام ضروری ہے تو خالق کائنات اور بادشاہ کائنات کی مجلس میں ڈریس کورٹ کا احتمام کیوں ضروری نہ ہو اسی لیے جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا کہ نماز میں زینت کا احتمام کرو زینت سے مراد یہاں ساپ سترہ لباس ہے ستر والا لباس ہے کیونکہ لباس بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے صرف ظاہر پر نہیں اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت ویسی ہی ہو جاتی کبھی محسوس کیا آپ اگر آپ ہاف سلیوز پہنے ہوئے ہو تو آپ کی فیلنگ اور ہوگی آپ ٹرائیڈ ڈریس پہنے ہو تو آپ اور طرح چلیں گے اور طرح سوچیں گے اور اگر آپ ڈھیلہ ڈھالا کیجو لباس پہنے ہو تو اور طرح رات کو اگر آپ سونے کا لباس پہنے ہو تو آپ کی سوچ اور آپ کی کیفیت اور ہوگی اور اگر آپ کوئی گھر سے باہر ہیں اور باہجاب ڈریس میں ہیں تو آپ کی فیلنگ ہی اور ہو جائے گی تو یہ ایک معنیوی بات ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ صرف اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر تک اثر انداز ہوتا ہے تو نماز میں چونکہ خوشو شرط ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون لہٰذا ہر وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے نماز میں خوشو آئے جس کے لئے نمبر اون طہارت کی ضرورت ہوتی ہے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر دو باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر تین پر صحیح لباس میں ہونا ضروری ہوتا ہے تو لباس کا ایک مقصد جہاں خالق کائنات کے سامنے زیب و زینت میں جانا ہے اللہ کی ملاقات کے وقت ایک اچھی حالت میں ہونا ہے اور ایک فارمل ڈریس کورٹ کے ساتھ ہونا ہے وہاں دوسری طرف نماز کی خوشو و خوضو کا احتمام بھی ضروری ہے اور اس لباس کا مقصود یہ بھی ہے کہ نماز میں خوشو آئے اور دھیان اللہ کی طرف رہے اس لیے لباس میں بھی ہر وہ چیز منع کر دی گئی جو کسی بھی طرح خوشو پر اثر انداز ہو آپ دیکھئے کہ نماز میں جو التفات قلبی ہے اس سے منع کیا گیا ہے التفات کا کیا معنی ہوتا ہے ملتفت ہونا اس نے میری طرف کوئی التفات نہ کیا التفات کیا ہے توجہ کرنا مائل ہونا تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف مائل ہونا یا توجہ کرنا درست نہیں دائیں یا بائیں جھانکنے سے منع کیا گیا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے التفات نمبر ایک التفات قلب اور نمبر دو التفات بسر التفات قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا اور التفات بسر کیا ہے اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا یہ دونوں چیزیں منع جب تک انسان نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جب دل یا آنکھ کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں نقصان کیا ہے التفاتِ قلبی ہے التفاتِ بسر کا کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے آپ کی نگاہ ایک خاص مقام پر ٹکی ہوئی ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور اگر آپ نے مو موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی مو موڑ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد ابو دعود نسائی کی روایت ہے نمازی جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں کبھی محسوس کیا آپ نے یہ بات جانتے نہیں محسوس کہاں سے کریں گے کہ ہمارے ادھر ادھر دھیان کرنے سے ہم پہ کیا نقصان ہے بعض لوگیں بیچ گھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آتا جاتا ہے گزرتا ہے جو کوئی کام ہوتا ہے ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں پورا دھیان رکھتے ہیں ہر چیز کی طرف کس کی آواز آ رہی ہے کون آیا کون گیا بیل تو نہیں بجی دروازہ تو نہیں کھٹکا یہ التفات قلب بھی ہے اور بعض لوگوں کا ساتھ التفات بسر بھی انتہائی ناپسندیدہ آپ رکھئے اپنے آپ کو اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے بعض اقت ہوتا ہے نا کوئی آپ سے ملنے آیا ہم اللہ کی ملاقات کو جاتے ہیں نماز میں آپ سے کوئی ملنے آیا آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ آپ سارے کام کا چھوڑ کے اس کے پاس بیٹھیں اور وہ کبھی دیکھنے لگتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے پردے لگا رکھیں آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ادھر سے ادھر نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں کیسا لگے گا آپ کو دل چاہے گا اٹھ کے چلے جائیں یہ مجھ سے ملنے آئے یا میرے گھر سے ملنے آئے لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگ کو یہ برا نہیں لگتا اس لیے کہ لوگ اپنے گھر آنے پہ اتنا اسرار کرتے ہیں میرے ساتھ اکثر ہے لوگ کہتا ہماری گھر ہے میں کہتی بھی آپ سے ملنا تھا آپ سے مل لیا گھر کس لی آؤ اس لیے کہ ہم نے اتنے اچھے ڈرائنگ روم سجائے بھی ہوتے ہیں یعنی میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتی کوئی اور نیت بھی ہوگی لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سجا رکھا ہوتا کہ ہم اپریسیشن چاہتے کوئی آئے اور وہ نمائش دیکھے اچھا پھر اس کے لیے کہا کرتے ہیں لا کے بٹھا کے چھوڑ کے چل جاتے ہیں آپ نظارہ کرو اور کچھ نہیں تو یہ album رکھے میں ان کو کھول کے دیکھو ہمارے زیور دیکھو جلری دیکھو کپڑے دیکھو کیا زندگی ہو چکے کن چیزوں میں علج گئے ہیں کہاں آٹک گئے ہیں کن چیزوں کو خدا بنا لیا کن چیزوں کو پوجھ رہے ہیں اصل چیز تو انسان ہے اور انسان کی محبت اور انسان کی ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے محبت کا اظہار جب ہی کرے گا جب وہ آپ کی گھر آئے گا تو اسی طرح اللہ سے جو ملاقات ہیں نماز کی شکل میں اس میں باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ پوزیشن لباس ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خشوب میں مدد ملے کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو وہ بھی آپ سے توجہ پھیر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں دائیں بائیں جھانکنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا شیطانی جھپٹ ہے یہ کیا ہے شیطانی جھپٹ ہے جو کہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ مارتا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے پوری توجہ سے ادھر سے شیطان آ جاتا ہے اور ہمارا دھیان دل یا نگاہ سے ادھر ادھر کر آتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے جھپٹا مارتا ہے ہماری نماز میں سے پوری نہ ہونے پائے گویا وہ اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے ایک حدیث میں آتا ہے یقول اللہ تعالی الہ خیر منی الہ خیر منی اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا مجھ سے بہتر کسی اور ہستی کی طرف جھانگتا ہے کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز ہے مجھ سے بہتر تجھے کچھ نظر آ گیا کہ ادھر دیکھتا ہے آپ ذرا اس چیز کو محسوس کریں کہ جب ہم دھیان ہٹا کے کوئی اوری باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اوری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں کہیں اوری کان لگا دیتے ہیں اور توجہ نماز میں تو کم ہوتی ہے اور ادھر ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں الہ خیر منی کدھر دیکھتے ہو مجھ سے اچھی کوئی چیز مل گئی تم کو حسان بن عطیہ کا قول ہے دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک ہی نماز پڑھے ہوتے ہیں دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق کیسے ایک کا خیال پورا اللہ کی طرف اور دوسرا بھی بظاہر ایسی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی یہ نمازی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کا دھیان اور سوچیں اور خیالات معلوم نہیں کہاں کہاں سرگردہ ہیں لہٰذا ایک وہ اوپر جا ملاقات کرتا ہے اپنے رب سے اور ایک وہیں بھٹکتا پھرتا ہے نماز کی تو اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کرے اللہ سے ملنے جائے اور ایسی نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی اور ایسا ہی شخص جب نماز سے فارغ ہوتا تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے جب آپ اچھی سے نماز پڑھ کے اٹھیں ایسے لگتا ہے ایک بوجھ ہٹ گیا خوش ہو کر آپ نکلتے ہیں اس سے اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو خوشی ملی نا کیونکہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں اسے آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ایک نماز ہی ٹھیک نہیں پڑھتے لہذا اس میں ہی مزہ نہیں آتا تو اگلی کہاں سے پڑھنے کو دل چاہے گا تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے جیسے آنکھوں کی تھنڈک کہا جاتا ہے جیسے دل کا سکون کہا جاتا ہے جو روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے جو دنیا میں ہی اس کو ایک جنت کا مزہ چکھا دیتی جیسے وہ جنت سے ہو کے آ رہا ہے ایسی خوشی اس کے دل کو دیتی اور جسم بھی اور دل اور روح ہم نماز پڑھیں کہ ہم نماز سے راحت پائیں آرام پائیں آپ کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو یا بلال نماز قائم کرو یعنی آزام دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل اس سے خوش ہو جائے ہمیں راحت پہنچے یہ دنیا کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرے میں ڈالا ہوا ہے ہم ان سب سے نکل کر اپنے رب سے ملنے جائیں ارحنا بہا راحت پائیں ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جعلت قررت عینی فی السلات میری آنکھوں کی تھنڈک کس میں رکھ دی گئی نماز میں اور جو شخص اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو ایک راحت اور سکون اور خوشی خود کو ملتی تو ہے اس کے ساتھ نماز بھی اس کے لئے دعا کرتی اور جو شخص نماز کو بگاڑتا ہے نماز اس کے لئے بددعا کرتی ہے کہتے ہیں نماز نور ہے یا برہان ہے تو بات یہ ہے کہ نماز اٹھتی ہے جب نیک عمل اٹھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ اس حال میں اٹھتی ہے کہ وہ نمازی کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے کیا دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تُو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے نماز کی دعا لیتا ہے انسان جیسے تُو نے میری حفاظت کی لیکن جو شخص نماز میں خشو خضو نہیں کرتا تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پہ ماری جاتی ہے وہ کہتی ہے دیعا کاللہ کما دیعا تنی اللہ تجھے ضائع کرے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن پوری طرح وضو کر کے نماز کے لئے وقت پر اٹھ کر اسے ادا کرے اسے بے وقت نہ کرے نہ اس کے رکوع اور سجود اور باقی ارکان میں کسی قسم کا نقص آنے دے تو وہ سفید اور نور سے چمکتی بھی اللہ عزوجلہ کی طرف اٹھائی جاتی ہے جس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھتے ہیں حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالی کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن جو نماز کے لئے اٹھے نہ پورا وضو کرے نہ وقت پہ ادا کرے چوروں کی طرح اس کے رکوع سجدے اور دیگر ارکان کی چوری کرے یعنی جلدی جلدی بس ٹوکرے مارے تو سیاہ کالی ہو جاتی ہے اور اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی اسے بددعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح زائع اور برباد کرے جس طرح تُو نے مجھے زائع اور برباد کیا اس لئے کس قدر ضروری ہے کہ ہم سارے کاموں میں سے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی طرف توجہ فرمائیں ان کی حفاظت کریں اور یہ جتنے مسئلے مسائل بتایا جا رہے ہیں یہ اس لئے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اتنے بھی کیا ریجیڈیٹی کہ اگر دوبتہ آگے پیچھے ہو گیا اگر کپڑا باریک ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں یہ سب کچھ نماز کی حفاظت کے لئے ہے نماز کو صحیح معنو میں ادا کرنے کے لئے ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک